ہالو دوستو نمشکار آدھا میں ڈاکٹر عمر خان آج آپ کے سامنے نیا کیس لے کر آیا ہوں اور یہ نیا کیس بوتل کہاں سے چڑھ رہی ہے اور کیوں چڑھ رہے ہیں اور ایسی جگہ سے میرے چینل پہ پہلی بار آپ نے یہ ویڈیو دیکھیں گے کہ پیچھے سے بوتل کیوں چڑھائی گئی ہے آخر اس میں کیا پرولم تھی یہ کیوں ایزک کیا گیا ہے یہ ساری چیزیں میں آپ لے کر آیا ہوں اور دکھاؤں گا اور بتاؤں گا اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبس ہے کہ آپ کو ایویر کرنا جاگروک کرنا ڈائیگنوزز کیسے کیا جائے کس طریقے سے اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے پشو چیزیں میں بہت کم لوگ ڈائیگنوزز کے بارے میں بتاتے ہیں ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتاتے ہیں لیکن میرے اوپر یہ آروب بھی لگتے ہیں کہ میں لوگ کو بہت کھل کھل کے ٹریٹمنٹ بتاتا ہوں میرا کام ہے کہ جو ڈیری والے ہیں جو پشو پالک ہیں وہ بیماری کو سمجھ پائیں دیکھ پائیں جان پائیں اور اپنے پشو کا پراتھوک اپچار خود کر پائیں کسی کے اوپر نربر نہیں رہیں یہ ہے بڑی بات وہ جب جان جائیں گے سمجھ جائیں گے تو کسی کے چھلاوے میں نہیں آنگے جو لوکل پیراویٹس ہیں ڈاکٹرس ہیں جو بھی کام کرنے والے ہیں ان کے چھلاوے میں نہیں آنگے وہ خود اس کو کسان کو بتا دیں گے پشو پالک ڈیری والے کہ نہیں میرے پشو کو یہ بیماری ہے اس کے یہ لکشڑ آ رہے ہیں اور اس کو یہ دوہ لگے گی اور میرا پشو یہاں سے ٹھیک ہو سکتا ہے چونکہ یہ ایسے میں نے بہت سارے پشو ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھے ہیں چینل کا عدیس ہے کہ صحیح جانکاری دینا صحیح جگہ پہنچنا یہ دیکھئے یہ بلکل لیٹی ہوئی تھی بہت پریشان تھی اور بیارنے کے پانچ دن تک اس نے چارہ نہیں کھایا تھا سارے ڈاکٹرس نے منع کر دیا تھا کہ اس کا ٹھیک ہونا بہت مشکل ہے اور اس کی جیل ہو گئی تھی اس کی جیل کو نہیں کھچوایا گیا تھا یہ مستر ہنی ہے جو اس کو کھچ کے لے جا رہے ہیں اس کو اگر اس سٹیج میں بیٹھنے کے بعد گردر موڑے بیٹھیں تھی جسٹ لائک سمٹمز اس کے تھے ہائپوکیلشیمیا ہائپوکیلشیمیا میں اگر اس کو بہتر لگاتے تو یہ پشو کھڑا نہیں ہوتا اور یہ لیٹ جاتا اور یہ ڈاؤنر کاؤس سنڈرم میں پہنچ جاتا خاص بات تھی ڈائیگنوزز کرنا اور وہ ڈائیگنوزز کیا گیا اور ڈائیگنوزز کے بعد اس کا ٹیٹمنٹ دیا گیا اور ٹیٹمنٹ کے بعد یہ پشو ٹھیک ہونے لگا اور ٹھیک بھی ہو گیا اور پوری طریقے سے ٹھیک نہیں ہوا تین دن تک اس کا علاج چلے گا اور تین دن کے بعد یہ بلکل ٹھیک ہو جا گا تو یہ کیا کیس ہسٹری کہتی پشو بی آ رہا تھا بچہ دے رہا تھا اور بچہ دینے میں دکت تھی کسی لوکل پیرویٹس کے دوارے اس کے بچے کو نکالا گیا لیکن اس لوکل پیرویٹس کو یہ پتا تھا کہ جیل کو نہیں نکالنا چاہیے تو اس نے جیل کو نہیں نکالا اور جیل کو نہیں نکالا تو جیل پانچ دن تک فسی رہی اور جیل فسی رہی ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جیل فسی رہی اور پشو بی مار ہو جائیے دیکھیں کتنا بہتین چل رہا ہے اور یہ چارہ بھی کھا رہی ہے تو جب جیل فسی رہی ٹیمپریچر اس کا تھوڑا سا بڑا تھا ایک سو دو سے ایک سو تین تھا اور یہ بلکل بیوہوسی کے حالت میں تھی تو میں نے جو اس کو ڈائیگنزز کیا کہ یہ کیس ہو سکتا ہے ٹاکسیمیا کا یہ پانی پینے لگی میں اس کا ٹیٹمنٹ بتاؤں آپ کو سمٹس بتاؤں اور یہ پوری ریکوری کے ساتھ یہ بہت صاحب کے سامنے ہے اور ریکوری ہو گئی اور پشو مالک ٹھیک ہو گئی اس کی چھوٹی سی ڈیری ہے اس میں یہ کام کرتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے بہت ہی پرانے پرچت لوگ ہیں یہ اور یہ تو اس میں کیا ہوا ڈی ہائیڈیشن ہو گیا اس نے پانی پینے چھوڑ دیا گرمی کا ٹائم تھا جیل اندر تھی اور اس میں جب پانی پینے چھوڑ دیا تو پانی کی باڈی کے اندر کمی ہوئی اور پشو نے انرجی لیویل کمانے کے بعد پشو بیٹھ گیا کھڑا ہوتا تھا بیٹھ جاتے تھا اور آنر نے بتا ہے بہت اچھی بات یہ کہ لیٹ کا ٹانگ پھیلا دیتی ہے لیٹ کا ٹانگ پھیلا دیتی ہے چاروں ٹانگیں پھیلا دیتی ہے سامنے بڑا پریشان ہوں اس بحث کو بچالو اور گوبر نکلنے میں بڑی دکت ہوتی ہے گوبر ٹائٹ ہے گوبر کرنی پاری پشا بھی بہت کم بودھوں سے آ رہا ہے تو ہم نے اس کو انٹرائیوٹائن جو ہمارے فارمولے ہیں وہ لگائے میٹرو جل دیا اور این ایس دیا اور ڈیکسر دیا اور ڈائی کرسٹسن دیا اور وہ اندر ہی ہم نے انٹرائیوٹائن بوتل کے مادے ہم سے اندر ڈال دیا اور اندر ڈالنے کے بعد ہم نے دس لیٹر فلوڈ اس کو ڈی این ایس اور این ایس دیا اور ہم نے اس کو ایک انٹی وائٹک سیفٹی فور سوڈیم کا استعمال کیا اور پیرنٹل اور ہم نے اس کو نیو سلائٹ پرسیٹمول دیا اور آپ کے سامنے یہ ایک ایسا کیس ہے جو ٹھیک نہیں ہونا تھا بہت مشکل تھی اور یہ ٹھیک ہو گئے without کیلشیم کیلشیم کے بینہ کس طریقے سے اس کیس کو ٹھیک کیا گیا ہے ہی پڑا گیا اس کڑاگرس سے نہیں ہوتا اور کیلشیم لگاتا اور کیلشیم لگنے کے بعد بحث کھڑی نہیں ہوتی چارہ نہیں کھاتی پھر وہ دوسری بوتل لگاتا ہے پھر وہ تیسری بوتل لگاتا اور کارڈیک شاک میں چلی جاتی ہے اور بحث کی موت ہو جاتی ہے یا ڈاؤنر کاؤنسٹر میں چلی جاتی ہے پھر کھڑی نہیں ہوتی تو میرا ڈیری والوں سے ان روڈ ہے کہ بہت زیادہ کیلشیم کے اوپر جو بھی کیلشیم چاہنے آتا اس سے کہنا صرف سو سے ڈیر سو ایمیل یا دوسو ایمیل کیلشیم لگائیں اس سے اوپر کیلشیم نہ لگائیں اس سے اوپر کیلشیم لگاؤ گے تو نقصان ہوگا واقعی ایکچولی کیلشیم کی کمی ہوگی تو اتنی کیلشیم میں ٹھیک ہو جائے میرے چینل کو دیکھتے رہیے سبسکرائب کرتے ہیں بہت بہت شکریہ تھانکیو دھنے بعد